بول نیوز ہیڈکوارٹر جیل میں سمان اور دوسرا فائنلسٹ کون آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ بجلی بلوں میں ریلیو دینے کے لیے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کا تحریری معاہدہ مانگ لیا ہے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور وزارت دوانائی سے پانچ شرائط پر شرائط پر مبنی معاہدے کا مطالبہ کیا ہے اور آئی ایم ایف نے کیٹو پاور پروڈیوسرز کو دی گئی مرات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے وزارت خزانہ کے دستاویزات کے مطابق دیگر سارفین کی طرح کیپٹو پاور پروڈیوسرز کے لیے بھی گیس نرخوں میں فور کیا جائے گا کیپٹو پاور پروڈیوسرز کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جولائی دوہزار پیس سے نافذ کیا جائے گا جبکہ کیپٹو پاور پروڈیوسرز کے لیے ریایت ختم اور نرخوں میں اضافے کا پلان فراہم کیا جائے گا ان دستاویزات کے حفالے سے مزید جانیں گے عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمر جی بلکل بجی ویلو میں ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایس نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کا تحریری قوائدہ مانگا ہے میں مانگا ہے اور ایم ایس نے وزارت خزانہ اور شزارت دوانائی سے پانچ شرائط پر پر抚یم معاہد ہے کا مطالبہ کیا ہے ایم ایس نے کیپٹو پاور پروڈیوسرز خوشی بھی مانگا ہے اور تداولیف دینے کے مطالبہ کیا ہے اورéra ساری بھاری دینے کے لیے گزEm sitten میں پوری اضافہ کیا جائے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اور کیپٹی پاور پروڈیسر کے لیے گیس سپوں میں اضافہ دولائی دوہزار سائیس سے ناپس کیا جائے اور کیپٹی پاور پروڈیسر کے لیے گیس سپوں میں اضافہ سپوں میں اضافہ سپوں میں اضافہ سپوں میں طرف کیا ہے چھیک ہے عمر حیات آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے خود مختاری کا احترام کیا جائے وفاقی اور صوبائی وزراء قانون نے جمہوری اصولوں کی پرداری کو ضروری قرار دے دیا وزراء قانون اجلاس میں واضح کیا گیا انتخابات کی تاریخ کا اعلان صرف الیکشن کمیشن کا احترام ہے آئین کی کسی ایک شک کو الک سے نہیں پڑھا جا سکتا آئین کا جائزہ مجموعی طور پر ہی لیا جا سکتا ہے تمام ریاستی ادارہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے احترام کریں انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کا اختیار پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات وفاقی اور صوبائی وزراء قانون نے رائے دے دی وفاقی وسیر قانون احمد عرفان اسلم کی صدارت وزراء قانون کا اہم اجلاس ملک میں عام انتخابات کے انقاط سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال اجلاس کے علامیے میں ملک میں انتقابی ماحول کی فرہامی کے اصم کا اظہار کیا گیا کہا گیا الیکشن کمیشن آساد آئین ادارہ ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے آئین کی کسی ایک شیخ کو الگ سے نہیں پڑھا جا سکتا آئین کا جائزہ مجموعی طور پر ہی لیا جا سکتا ہے اعلامیے میں کہا گیا سیکیورٹری اور مالی معاملات کے پیشن اثر الیکشن ایک ہی روز کرا جائیں تمام ریاستی ادارے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں آگے بڑھیں گے یہاں کو بتائیں گے نو لی کے بڑوں کی لندن میں بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف کی 21 اکتوبر کی وطن واپسی کی تجویز پر اتفاق ہو گیا ہے شہباز شریف کی تجویز سے سب نے اتفاق کیا پارٹی ذرائع کے مطابق انتخابات میں کسی جماعت سے تحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے اخلاق باجوا سے اخلاق باجوا بتائے گا کیا فیصلے کیے گئے ہیں جی بیٹھو نواز شریف کی وطن واپسی چلی 21 اکتوبر بھی تجویز کی تجویز ہوئے وہ شباز شریف نے دی پارٹی ذرائع کے مطابق شباز شریف کی تجویز سے سب نتفاقیوں متعلق نون نے آئندہ عام انتخابات میں کسی بھی جماعت سے قومی اور سوائی سطح پر اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لندن کی بڑی بیٹھک میں متعلق نون نے پنجاب میں تمام نشیسوں پر اپنے امیدوان نامزد سنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ لندن اکلاف نے انجاب میں پنجاب پارٹی سے مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ بھی نہ سنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق متعلق نون کی اعلیٰ قیبض میں اس قرآن میں پاکستان پارٹی کو بھی صرف جنڈی تحادی ہے اور نہ تو اتحاد ہوگا اور نہ ہی ان سے سیٹ ایجسمنٹ کی جائے گی جبکہ متعلق نون کا خیبہ پر صرفہ اور بلوچستان میں مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ اور اتحاد کا فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے اخلاق آپ تفصیلہ سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ عام انتخابات حلقہ بدنیوں کے بعد فروری میں ہوں گے نواز شریف وطن واپس آ کر پارٹی کو منظم اور آئندہ انتخابات میں پارٹی کی قیادت کریں گے سابق پفاقی وزیر وزیر رانہ سنولہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو ہم سب مل کر پارٹی خائف کا پرجوش استقبال کریں گے پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پر حصہ لے نو مئی سانہے میں ملوث افراد کو پارٹی سے الگ کر دیں دیکھیں ایک کئی عور کو انشاءاللہ وطالہ میاں نواز شیف صاحب واپس پاکستان تشریف لارے ہیں اور ہم ان کا شہیان شان جو ہے وہ ان کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد وہ آ کے اپنی پارٹی کو منظم اور لیڈ کریں گے نیکسٹ الیکشن میں اور یہ الیکشن جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈی جی میٹیشن ایک ضرورت تھی آئینی ضرورت تھی اور ایک سینسس کا اتفاقے رائے سے جو ہے وہ منظور ہو جانا اپروو ہو جانا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ ایک نیشنل اچیومنٹ ہے تو یہ اگلا الیکشن نئے سینسس پہ ہونا تھا اور سینسس کی ریکوئرمنٹ ہے کہ ڈی لی میٹیشن ہو پی ٹی آئی کا مستقبل طور بطور سیاسی جماعت ہم سے ہیں کہ مستقبل اس کا ٹکلی جو ہے وہ ان کو موقع نہ چاہیے وہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لیکن وہ جتھا اور ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء خرشید شاہ نے کہا ہے کہ فضل رحمان کی پیپلز پارٹی پر الزام تراش کی درست نہیں یہی پھیجنے تحریک کے ادم اعتماد لانے کی جلدی تھی بول نیوز کے نمائندہ عباس شبیر سے دفتگو میں خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ جلد الیکشنز کی خواہش مند نہیں کیونکہ وہ اب بھی حکومت کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی اعتماد کی بحالی کے لیے ملک میں شفاف الیکشنز ضروری ہیں صدر کی آئینی حیثیت کے حوالے سے بہت سوالات اس وقت ہو رہے ہیں کہ صدر کچھ چلا جانا چاہیے کچھ حلکے کہتے ہیں کہ جب تک اگلی اسیملیز نہیں بن جاتی ہیں تب تک صدر رہیں گے دیکھیں یہ بڑی کلیر بات ہے مخالفتیں اپنی جگہ پہ نظریات اپنی جگہ پہ جو آئین کہتا ہے آمینڈمنٹ کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا تب تک پرانا صدر برجمال ہوگا بیٹھا ہوگا تو یہ آئین کی پوزیشن ہے مولانا فضل رحمان تو بڑا کلیر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے اور مسلم لیگ نون بھی یہ تاثر دے رہی ہے کہ اب بھی الیکشن مشکل ہے مولانا صاحب کے لئے بہت بڑا اعترام ہے مجھے بہت بڑی عزت ہے بہت بڑا اعترام ہے بہت بڑا اعترام ہے بگر یہ نہ کہیں وہ بہت زد تھے کہ جلدی کرو میں گواں ہوں اس میٹنگوں کا یا جو آپس میں ہماری بادشیت ہو رہی تھی کہ جلدی کرو وہ ٹافلو کانفیڈنس کرو مسلم لیگ نون نظر آرہا ہے کہ شاید وہ الیکشن ابھی نہیں چاہ رہی نواز شریف مچ بھی بار تاریخ دے چکے ہیں وہ آ رہے ہیں مسلم لیگ کی الیکشن کیوں چاہے گی مسلم لیگ کی حکومت ہے موجود ہے مسلم لیگ نے جتنا اچھا رول پلے کیا بہت اچھا رول پلے کیا ہم مل کے سولامی نے بڑے اچھے ہیں ان لوگوں نے بہت اپنے ساتھ زیادتی کیا مسلم لیگ نے شوق کر دیا ہے کہ یہ حکومت ہماری ہے ملک کو اگر آپ سیف کر سکتے ہو آخری امید آپ کی ملک کی ایکانومی کی جو ہے محشیت کی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آدھ آدھنا خود مختیار الیکشن ہونی چاہیے وہ الیکشن جلد و جلد ہونی چاہیے تو دنیا کا بھی کانفیلنٹ بلٹ ہوگا فیننشل اسٹویشنز جو دنیا کے ہیں ان کو بھی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے گلگت کے لیے پیغام ہے کہ ایک دوسرے کی حقوق کا احترام کریں غلط فہمیوں کو حکمت کے ساتھ دور کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا ریاست کا کام ہے کہ بنیادی حقوق کا نفاظ کرے کسی نشست کے لیے اب بولی نہیں لگی گی بولیوں کا گلہ گھونٹنے کے لیے آئے گلگت کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حقوق کے احترام کی انفورسمنٹ کر سکے اس کا نفاظ کر سکے اور ہم انشاءاللہ یہ نفاظ کر کے رہیں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بائیچارے کو جو یہاں پہ موجود ہے جو یہاں کے سماج میں موجود ہے جو یہاں کے اقدار میں موجود ہے جو یہاں کے کلچر میں موجود ہے اس کو ڈسٹرب کر سکے گا اس کو تبدیل کر سکے گا وہ اس کی بہت بڑی غلط فہم ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیفر کیس میں چیرمن پی ٹی کے جوڈیشل ریمار میں چودہ روز کی توسی کر دی گئی ہے کیس کی ان ٹیمرہ سمات آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے اٹک جیل میں کی چیرمن لیگل ٹیم کے نو وکلا کو اٹک جیل جانے کی اجازت دی گئی کیس کی تحقیقات کرنے والی ایف آئی اے کی ٹیم بھی جیل میں موجود تھی جج ابو الحسنان زلقر نین سمات کے لیے خصوصی طور پر اٹک جیل پہنچے عدالت نے چیرمن پی ٹی کو ستہ ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی یہاں آپ کو بتائیں گے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریٹ ملکی معیشت پر منفی سائز سبت کرنے لگی پبلک اکنومی بڑی وجہ بن کر سامنے آگئے رپورٹ کے مطابق افغان حکام اشیاء کے قیمتوں پر پاکستان کسٹم سے غلط بیانی کرتے ہیں ٹرانزٹ ٹریٹ کے تحت افغان درامدات نے سرسٹ فیس ہوا افغان ٹرانزٹ ٹریٹ سے پاکستان کی اپنی اسمال اور میڈیم اسکیل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوتی ہے اور پاکستانی معیشت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایشیا کپ کی اگر بات کی جائے تو ایشیا کپ میں آج آرام کا دن ہے تمام تینز آرام کریں گی اور کل پاکستان میدان میں ادھریں ایشیا کپ کا دوسرا فائنلسٹ کون کیا بابا ریلیون بھارتی سورماؤں سے دو دو ہاتھ کرے گی یا لنگن ٹائگرز ٹیم انڈیا کے مددے مقابل آئیں گے ٹرنمنٹ کے سپر فور مرحلے کا کل اہم ترین دن ہے پاکستان سری لنکا میچ سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر گیا جیتنے والا فائنل کھیلے گا ہارنے والا گھر جائے گا بھارت کی سری لنکا کے خلاف جیت نے کیلکولیشن آسان بنا دی پاکستان کو اب رن ریٹ کی فکر کیے بغیر میچ جیتنا ہوگا سپر فور میں دونوں ہی ٹیموں کے دو دو پوائنٹس ہیں مگر بہتر رن ریٹ سری لنکا کی برطری کی وجہ بنا ہوا ہے لنکن ٹائگرز کا رن ریٹ منفی صفر اشاریہ دو صفر صفر پاکستان کا رن ریٹ اس سے بہت کم یعنی منفی ایک اشاریہ آٹھ نو دو ہے یہ رن ریٹ اسی صورت نقصان پہنچائے گا جب بارش میچ کے آڑے آئے گی میچ واش آؤٹ ہوا تو فائنل بھارت اور سری لنکا کے بیچ ہوگا اور پاکستان کو بھارت سے عبرتناک شکست کا خمیازہ بھکدنا پڑے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے